اسلام علیکم دوستو دوستو آرمینیا ایک ڈیکلیر کرسچن سٹیٹ جبکہ آزربیجان ایک مسلمان ملک ہے 22 پربری 1988 کے دن آرمینیا نے آزربیجان کے علاقے نگورنو کاراباگ پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں آزربیجان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا اور 1993 میں کاراباگ کا علاقہ آرمینیا کے قبضے میں چلا گیا نگورنو کاراباگ کے علاقے میں آغدام نامی ایک تاریخی مسجد تھی جب آرمینیا اس علاقے پر قابض ہوا اس نے مسجد کو پگ فارم میں تبدیل کر دیا جس جگہ سے پانچ وقت اللہ وکبر کی صدایں بلند ہوتی تھی اب وہاں سے سوبروں کی آوازیں آنے لگی جہاں مسلمان اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے تھے وہاں سوبر بندگی اور گلازت پھیلانے لگے اس طرح ستائیس سال تک یہ مسجد پگ فارم اور جانوروں کا گودام بنی رہی اور آخر کار اللہ رب العزت نے آزربائی جان کو فتح عطا فرما دی آزربائی جان کے صدر نے آرمینیا سے جنگ جیتنے کے بعد اس تاریخی مسجد کا دورہ کیا اور قرآن خانی کروائی نگورنو کاراباگ کی مسجد میں ستائیس سال بعد پھر سے آزان کی آواز گونجنے لگی آزربائی جان کے صدر نے مسجد کے درو دیوار چومے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کا عظم کیا ستائیس سال بعد آگدام مسجد سے گونجنے والی آزان کی آواز کاراباگ کی فتح کا اعلان بھی تھا اس موقع پر رکھت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے آزربائی جان کے صدر نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں اللہ تعالی سے دعا مانی تھی تو انہیں غاسبوں کے قبضے سے اپنی سرزمین آزاد کرانے کی قوت دے دے اللہ تعالی نے میری یہ دعا قبول فرما لی میں خوش قسمت ہوں کہ آگدام مسجد میں کھڑا ہوں اور دعا قبول کرنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں پچھلے دنوں اٹھائیس سال بعد اس مسجد میں جمعت المبارک کی نماز ادا کی گئی انیس سو ترانوے سے آزربائی جان اپنے علاقے کو واپس لینے کے لیے لگتار آرمینیا سے جنگ لگتا آ رہا تھا آرمینیا کو عیسائی ریاست ہونے کی وجہ سے امریکہ اسرائیل پرانس حوس وغیرہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی اس لیے آزربائی جان آرمینیا کے مقابلے میں کمزور تھا مگر پھر بھی آزربائی جان نے ہار نہ مانتے ہوئے جنگ جاری رکھی دو ہزار بیس میں دونوں ممالک کے درمیان کشی کی بڑھ گئی آزربائی جان کی حمایت میں ترکی اور پاکستان سامنے آ گئے ایک طرف پورا علم کفر تھا جبکہ دوسری جانب اللہ کے سپاہی تھے اس جنگ میں ترکی فرنٹ سے اور پاکستان بیک اینڈ سے آزربائی جان کے مسلمانوں کے لیے لڑا ترکی نے پاکستان کے بنائے ہوئے تکبیر کارڈڈ بم آرمینیا پر برسائی اور ڈرون تیاروں کی مدد سے آرمینیا کے اہم فوجی چھکانوں کو نشانہ بنایا ان دو مسلمان ممالک نے آرمینیا کی کمر توڑ کر رکھ دی آخے کار آرمینیا کو اپنی شکست قبول کرنی پڑی اور نگورنو کارباب کا علاقہ آزربائی جان کو واپس مل گیا آزربائی جان کی فتاہ میں پاکستان اور ترکی کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس لیے آج آزربائی جان کی عوام پاکستان اور ترکی کے پرچم اٹھائے ان دونوں ممالک کا شکریہ ادا کر رہی ہے آزربائی جان کے بزاروں میں پاکستان اور ترکی کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں اور آزربائی جان کی عوام ریلیوں کی شکل میں پاکستان اور ترکی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے اللہ پاک تمام عالم اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے آمین سمم آمین آمین